مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم جو کہانی کریں گے اس کا نام ہے سمیرہ کی مانو بلی سمیرہ کا گھر شاداب نگر میں ایک باغ کے سامنے واقع تھا ان کے گھر اور باغ کے درمیان ایک سڑک تھی سمیرہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باغ کو بہ آسانی دیکھ سکتی تھی یعنی وہ آسانی کے ساتھ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باغ کو دیکھ سکتی تھی باغ میں جاننے والے لوگ زیبرا کروسنگ کا استعمال کرتے تھے جہاں سے لوگوں کے پیدل گزرنے کی جگہ ہوتی ہے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں سفید لائنیں لگی ہوتی ہیں اس کو زیبرا کروسنگ کہتے ہیں ایک دن سمیرہ کھڑکی کے پاس بیٹھی کہانیوں کی کتاب پڑھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی بلی کالونی سے باغ کی طرف بڑھ رہی تھی سیاہ کالے رنگ کی بلی وہ ابھی سڑک کے درمیان میں تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرائی بلی کی پچھلی ٹانگ سے خون بہنے لگا وہ باغ میں جانے کی بجائے کالونی واپس آ گئی بلی کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا سمیرہ اپنے کمرے سے نکل کر سڑک پر آ گئی بلی ان کے گھر کی دیوار کے پاس نیم بہوشی کی حالت میں بیٹھی تھی سمیرہ آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی اسے دیکھ کر بلی نے اٹھنا چاہا مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے اٹھنا سکی تھوڑی دیر بعد سمیرہ بلی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے سہن میں لے آئی اس کے چچا جان کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا چچا جان جانوروں کے ڈاکٹر تھے ان کے آنے سے پہلے سمیرہ نے دادا جان کی مدد سے بلی کو پانی اور دودھ پلایا چچا جان نے آ کر بلی کی ٹانگ پر دوا لگا کر پٹی بان دی سمیرہ بلی کو دیکھتے ہوئے بولی پیاری بلی تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤگی سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے عبور کرتے ہوئے پار کرتے ہوئے عبور کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا سمیرہ بلی کو یوں سمجھا رہی تھی کہ جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ رہی ہو ٹانگ ٹھیک ہونے تک بلی ان کے گھر ہی رہی سمیرہ بلی کے کھانے پینے کا خیال رکھتی بلی جب اپنی ٹانگوں پر چلنے لگی تو سمیرہ بہت خوش تھی بلی باہر سے گھوم پھر کر واپس آ جاتی ہے چھٹی کے دن سمیرہ کا ماموزاد بھائی شارک اسے ملنے آیا وہ بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا سمیرہ نے اسے بلی کے زخمی ہونے اور پھر اس کی ٹانگ ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا شارک نے کہا تم نے بلی کی خدمت کر کے اچھا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس اچھے کام کا عجر دے گا دادا جان بھی ان کے پاس بیٹھے تھے وہ شارک کی بات سن کر بولے بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جانور بھی ہماری شفقت کے حق دار ہیں سمیرہ اور شارک دونوں نے احد کیا کہ وہ ہمیشہ جانوروں کی مدد کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے احد کرنا وعدہ کرنے کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلو کرنے کی بہت تلقین کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں موجود ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا اس کے بعد پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے ایک انساری جوان آیا وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا ہے آپ نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں رہتے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تُو اس کو بھوکا مارتا اور تھکاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے ہم نے انہیں پکڑ لیا چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اسے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف ہونچائی ہے اس کے بچے اسے لوٹا دو یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ جانوروں کو عذیت بھی نہیں دینی چاہیے جب تم زباہ کرو تو احسن طریقے سے زباہ کرو اور تم اپنی چھوڑی کو اچھی طرح تیز کر لو اور زبیہ کو رام دیا کرو یعنی زباہ کرنا ایک دینی فریضہ ہے ہم قربانی کی عید پہ جانور زباہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی بتایا کہ کس طرح سے جانور کو کم سے کم تکلیف دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں اور جانوروں پر رحم کرنے والے ہیں اللہ رحمان ان پر رحم فرمائے گا چنانچہ تم زمین کے رہنے والوں پر رحم کرو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے تو پیارے بچوں جانوروں کے لیے گرمیوں میں پانی رکھیں ان کے بچوں کو تنگ نہ کریں انہیں پتھر نہ ماریں اور ان کی حیثیت کے مطابق کام لیں اگر آپ نے گھر میں گھوڑے یا خچر کو رکھاوا ہے لامہ اقبال کا شیر ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے بارے میں بھی ہدایت سے نوازا ہے تو کیا باقی زندگی جو ہے اس میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو نابطول میں کمی نہ کرو کسی کا مزاق نہ اڑاؤ گندگی نہ پھلاو تو اگر ہم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اس شیر کا بھی یہی مطلب ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو اللہ سالہ جو کہتا ہے یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و کلم یعنی جو تم کہو گے میں وہ تمہیں عطا کروں گا دوسرا سبق ہمیں اس بات سے یہ ملتا ہے کہ جانوروں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو کیا آپ بڑے ہو کر جانوروں کے ڈاکٹر بننا پسند کریں گے اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا بچوں اس کہانی سے ہم نے دو سبق سیکھے ایک تو یہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور دوسرا ہمیں پتا چلا کے جانوروں کا ڈاکٹر ہونا بھی ایک پروفیشن ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں نازل کی ہوئی کتاب جو اللہ کا تعارف ہے اس کو ترجمے سے پڑھیں تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے حصیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور ایک چھوٹی دعا مسنون دعا زبانی یاد کرنی ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں